اور اب دوزار چوبیس کے الیکشن کے بعد جس آدمی کے بارے میں سب کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ہے نیکس پرائیم نیسٹر وہ جیل میں بھی تھا پھر وہ جلاوطن بھی ہو گیا پھر پاکستان واپس بھی آ گیا اور اب وہ عدالت سے زبارت پہ ہے اور پاکستان میں صرف ہمیشہ سیاستدان کو سزا کیوں ملتی ہے ہمیشہ حسین شید سوروردی جو ہے اس پر غداری کا الزام کیوں لگتا ہے ہمیشہ ظلفکار لی بھٹو کو پھانسی کیوں دی جاتی ہے ہمیشہ بینظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کیوں کہا جاتا ہے ہمیشہ نواز شریف کو انڈیا کا یار کیوں کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کچھ بات کریں گے پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کی سیاسی تاریخ پر آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں ایک پرانا پولٹیکل ایکسپیرمنٹ کچھ نئے انداز میں کچھ نئے چہروں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ نیا پولٹیکل ایکسپیرمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں سب کو پتا ہے یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے لیکن میں بات اپنی شروع کروں گا دوزار اٹھارہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوزار اٹھارہ کا الیکشن ہونے والا تھا تو الیکشن سے پہلے سب کو پتا تھا کہ اس الیکشن کا ریزلٹ کیا ہوگا الیکشن سے پہلے سب کو پتا تھا کہ یہ جو الیکشن ہونے والا ہے اس کے بعد پرائیم میسٹر کس کو بننا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں یہ مختلف پارٹیاں چھوڑ چھوڑ کے ایک ہی پارٹی میں آ رہے تھے اب یہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں یہ ہر الیکشن میں اپنی پارٹی ضرور تبدیل کرتے ہیں جو اگر سو الیکٹیبل ہے نا پاکستان میں جو ان میں سے نوے ایسے ہیں جو ہر الیکشن میں اپنی پارٹی ضرور تبدیل کرتے ہیں تو وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے ایک پارٹی میں آ رہے تھے اور سب کو پتہ تھا کہ ان کو کون لارہے اور الیکشن کا ریزلٹ کیا ہوگا لیکن اگر آپ یاد کریں تو اس وقت ہم اپنے ناکس تجزیہ کی روشنی میں لوگوں کو یہ خبردار کر رہے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور اس کا انجام برا ہوگا برے کام کا برا انجام ہوگا لیکن ہماری اس وقت کسی نے سنی نہیں اس وقت بھی دوزار اٹھارہ میں بھی میڈیا پر بہت سی پابندیاں آئے تھیں اور جو لوگ یہ کہتے تھے جی کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے ان کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتی تھی یہ تو غدار ہیں یہ تو انٹی پاکستان ہیں اب جناب آیا دوزار تئیس اور دوزار چوبیس میں ہمیں ایک اور الیکشن کی طرف بڑھنے والی ہیں آپ ذرا دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کے حالات اور آج کے حالات کو ذرا آمنے سامنے رکھیں تھوڑا تجزیہ کریں ایک دفعہ پھر وہی دوزار اٹھارہ والا ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ کچھ تھوڑے سے نئے انداز میں اور کچھ مختلف کریکٹرز کے ساتھ دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے ایک دفعہ پھر ایک پارٹی جو ہے اس کے بارے میں یہ ایک تاثر قائم کر دیا گیا کہ یہ پارٹی ہے جس نے اقتدار میں آنا ہے اور جو الیکٹیبلز ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیاں چھوڑ کے اس پارٹی کی طرف آ رہے ہیں اس پارٹی میں جوائننگ دے رہے ہیں تو جو دوزار اٹھارہ میں جس بندے کے بارے میں سب کو پتا تھا یہ پرائیم میسٹر ہوگا وہ ہے جی جیل میں اور اب دوزار چوبیس کے الیکشن کے بعد جس آدمی کے بارے میں سب کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ہے نیکس پرائیم میسٹر وہ جیل میں بھی تھا پھر وہ جلاوطن بھی ہو گیا پھر پاکستان واپس بھی آ گیا اور اور اب وہ عدالت سے زبارت پہ ہے میں نام نہیں لے رہا آپ کو سب پتا ہے اور میرا مقصد کسی ایک پولٹیکل پارٹی پہ تنقید کرنا اور کسی دوسری پولٹیکل پارٹی کی تعریف کرنا نہیں ہے میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو دوزار اٹھارہ میں ہوا وہ غلط ہوا اور اس وقت بھی ہم نے اس کو غلط کہا اور جو اب ہو رہا ہے پانچ سال کے بعد یہ ایک دفعہ پھر پرانی غلطی کو دھرائے جا رہے ہیں اور ہم ایک دفعہ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہے ہیں اور اس مرتبہ یہ جو غلطی ہو رہی ہے نا اس کا اندازہ آپ کو تین یا چار سال کے بعد نہیں ہوگا ڈیٹھ دو سال کے بعد ہی ہو جائے گا اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ جناب یہ میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ جو ہوتی ہے نا جبری نا اہلیاں اور پابندیاں یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی تو پاکستان میں اگر ہم جبری نا اہلیوں اور پابندیوں کی تاریخ کا جائزہ لے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی پاکستان کے آئین کو اپنے بوٹ کی نوک پر لکھتا ہے اور آئین کو پامال کر کے کسی کو جبری طور پر ناہل کر دیتا ہے کسی پر پابندی لگا دیتا ہے وہ وقتی طور پر تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کی بڑی خدمت کر رہا ہے لیکن دراصل وہ پاکستان کو بہت نقصان پوچھا رہا ہوتا ہے یہ ساری سیچویشن چل رہی تھی تو دو ہزار اٹھارہ میں جب نواز شریف صاحب کو جج محمد بشیر صاحب نے سزا دے دی تو ہم نے اس پر تنقیب کی تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا یار یہ تم پھر وہ نواز شریف جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہو میں نے کہا میں نواز شریف کو سپورٹ نہیں کر رہا اس کو جو سزا سنائی گئی ہے یہ غلط ہے میں اس سزا کی مخالفت کر رہا ہوں اور پاکستان میں صرف ہمیشہ سیاستدان کو سزا کیوں ملتی ہے ہمیشہ حسین شید سوروردی جو ہے اس پر غداری کا الزام کیوں لگتا ہے ہمیشہ ذرفکار لی بھٹو کو پھانسی کیوں دی جاتی ہے ہمیشہ بینظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کیوں کہا جاتا ہے ہمیشہ نواز شریف کو انڈیا کا یار کیوں کہا جاتا ہے یہ پروید مشرف صاحب بھی تو گئے تھے نا انڈیا انہوں نے بھی تو بیک ڈور چینل کھولا تھا باچ پائی کے ساتھ تو ان کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں ہوتی یہ ویلڈ سوالات ہیں یہ سوالات اٹھانے پہ لوگ ہم سے انراض ہو جاتے ہیں اور پھر دوزار اٹھارہ میں نواز شریف صاحب کو سزا دے دی گئی اور عمران خان صاحب وزیراعظم بن گئے اب جب عمران خان صاحب وزیراعظم بن گئے تو لوگوں کا خیال تھا یہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو حامد میر صاحب کی بڑی دوستی ہے تو اب تو جراب یہ تنقید نہیں کریں گے تو جب خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں بلاولا کے کہنا شروع کیا کہ یار آپ نے ذرا چھ مینے میرے پر تنقید نہیں کرنی تو ہم نے ان کی بات نہیں سنی ہم نے کہا جو غلط ہے وہ غلط ہے دوبارہ وہی مسائل آگئے لا بتا افراد کا مسئلہ آئین اور قانون کی بالا دستی ازادی صحافت غیر علانیہ سینسرشپ اور خان صاحب کی حکومت نے جب یہ سارے کام کرنے شروع کر دی ہے غیر علانیہ سینسرشپ لگانے شروع کر دی لا پتا افراد جو ہیں ان کا مسئلہ حال نہیں کیا ہم نے ان پر تنقید کرنی شروع کر دی جب ہم نے دیکھا کہ انٹیلینس ایجنسیز کو خود پرائیم ایسٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب اسمبلی میں میرے میمبر پورے نہیں ہو رہے میمبر پورے کر کے دو ہمارے سامنے ہو رہا تھا ہم اس پر تنقید کرتے تھے تو عمران خان صاحب ہم سے نراز ہو گئے اور باجوا صاحب تو خیر پہلی نراز تھے باجوا صاحب کی بارے میں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں بیت سے تو میں ان کے بارے میں بہت سی باتیں بتا سکتا ہوں انہوں نے ایک دن مختلف ٹی وی چینلز کے مالکان کو بلایا اپنے پاس اور ان کو بلا کے تو کہتے ہیں جی کہ یہ حامد میر جو ہے نا یہ اجمل کساب کے گاؤں گیا تھا اور اس نے ٹی وی پہ ایک پروگرام کیا اور اس کے بعد دو تین ٹی وی چینلز نے میرے خلاف کمپین شروع کر دی اور ایک ٹی وی چینل نے دوبارہ مجھ پہ توہین رسالت کا الزام لگا دیا تو میں نے جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے میجر جنرل آصف گفور اس وقت میں نے ان سے کہا کہ جناب ذرا کوئی ثبوت تو نکالیں کہ میں کبھی اجمل کساب کے گاؤں گیا یا میں نے کبھی وہاں پہ کوئی پروگرام کیا نہ میں اس کے گاؤں گیا نہ میں نے کبھی وہاں پروگرام کیا تو یہ آپ کا آرمی چیز جو ہے یہ میرے پہ جھوٹا الزام لگا کے اور میرے خلاف کمپین شروع کروا دیا تو انہوں نے کہا سوری 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 ہم سے گلتی ہو گئی اور جن لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے جبری طور پہ ناہل کیا جاتا ہے وہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں تو اب یہ کوئی مشکل نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے صرف اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لینا اور یہ بڑی ہماری انٹرسٹنگ تاریخ ہے کہ اب دوزار تئیس میں میں اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ جس کو ڈسکوالیفائی کرنے جا رہے ہیں اور آپ اگر کسی پر پابندی لگانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ ناکام ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ پاکستان کی وہ تاریخ جس سے ہمارے جو صاحبان اختیار ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ سبق نہیں سی